اسلام علیکم دوستو میں آج مسجدوں کی جو انتظامی کمیٹیاں ہوتی ہیں مینجمنٹ کمیٹیز ہوتی ہیں ان سے خصوصی طور پر ایک ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں بہت اہم مسئلہ ہے اور آپ تمام لسنر سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کسی بھی مسجد کے کسی انتظامی کمیٹی کے ذمہ دار کو جانتے ہیں تو پلیز یہ میسیج ان تک پہنچائیے آج کے بے شمار مسائل ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جمعے کی نماز کے خدبوں میں مسجدیں خالی ہوتی ہیں بس چند ایک ستر اسی سال کے بڑے ہوتے ہیں جو رائٹ اور لیفٹ پر کرسیوں پر بیٹھتے ہیں کچھ جانوازوں پر ہوتے ہیں باقی پوری مسجد خالی رہتی ہے آخری پانچ دس منٹ میں لوگ داخل ہوتے ہیں دوڑتے ہوئے آتے ہیں جماعت میں شامل ہوتے ہیں اور نماز ختم ہوتے ہی سرپٹ واپس لوڑ جاتے ہیں آخری سی وجہ کیا ہے ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی کچھ لوگوں نے کہا کہ مولی صاحب وہی گھیسہ پیٹا اسٹریو ٹائپ کا خدبہ سناتے رہتے ہیں انسائنٹیفیک باتیں کرتے رہتے ہیں حالانکہ ہم نے دیکھے کئی خطیب ایسے ہیں جو بہت محنت کرتے ہیں کئی گھنٹوں کا نچوڑ پیش کرتے ہیں لیکن چونکہ میجوریٹی آزدہ خطیب ایسا نہیں کرتے اس کا نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ لوگ اس خدبے میں آنا نہیں چاہتے حالانکہ خدبہ شریعت میں واجب خدبہ سنا واجب ہے کیا وجہ ہے کہ لوگ مجبور ہیں اس کے لیے انتظامی کمیٹیو کو غور کرنا پڑا اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ لانگویج ہے وہ یہ کہ میجوریٹی عالم اور مکری حضرات وہ جو عربی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزر جاتے ہیں بلہ حال سبب کوئی بھی ہو کیا ہم ایسے ہی مسجدوں کو چھوڑ دیں خالی کر دیں ینگ جنریشن کو مسجدوں کے اندر لانے کی ذمہ داری کس کی ہے یہ انتظامی کمیٹی کے لوگوں کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے اگر ہم نے نہیں کیا تو خدبہ جو ابھی خدبہ کی احمد میں بتاؤں گا کہ خدبہ کتنی اہم ترین ہتیار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ہم اس ہتیار کو زنگالوت کر دیں گے جیسے مندر میں پنڈی جو ہے چند سنسکرٹ میں اشلوک پڑھتا ہے لوگ بغیر سمجھے اپنی پوجہ پارٹ کرتے ہیں نکل جاتے ہیں بلکل اسی طریقے سے مسجدیں بھی جو ہے یہ عربی میں خدبہ ہوتا ہے لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے بس ایک رسمی عبادت ہے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو اس کے لیے اگر مسجدوں کو دوبارہ آباد کرنا ہے تو پہلے خدبے کی اہمیت کو سمجھے دوستو شریعت نے خدبہ سننا واجب کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کو استعمال کیا خدبے کے لیے خدبہ ایک بہترین نعمت ہے ایک بہترین مرکز ہے خیادت ہے خدبہ چونکہ حالات حاضرہ میں ہر ہفتے سیاست میں معیشت میں اکنومی میں مارکٹ میں نیشنل انٹرنیشنل کئی چینجز آتے رہتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے کہ کس طریقے سے ان حالات میں اسلام کو اپلائی کیا جائے آخرت کو کیسے بچایا جائے اس کی رہنمائی کے لیے جمعہ کا خدبہ ہے لیکن اگر ایسا خدبہ ہو تو پھر اس کے لیے وہ عالم ہو جس کو دنیاوی معلومات پورے ہوں یا پھر وہ گراجویٹ اور پوسٹ گراجویٹ ہو جس کو دین کا بھی مکمل شعور ہو یہ تو نہ ممکن ہے نہ تو آج کا کوئی گراجویٹ پوری طرح دین کو جانتا ہے نہ تو کوئی آج کا عالم دنیاوی طور پر پوری معلومات رکھتا ہے نتیجہ نتیجہ یہ ہے کہ جب دو چرچ اور اسٹیٹ کی طرح الگ الگ دیواریں کھڑی ہو چکی ہیں تو پھر انتظامی کمیٹیوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اردو تخریر کے لیے کسی عالمیاں مفتی کو ہی فکس کر دیتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب سالہ سال ایک ہی خطیب خدبہ دینے لگے تو خطیب کا بھی برحال اپنا ایک مزاج ہوتا ہے بعض خدبے دیکھتے ہیں کہ خطیب صاحب کا مزاج فخیانہ ہوتا ہے وہ صرف فقعی مسائل بیان کرتے ہیں بعض خطیب صاحب مسلسل اولیاء اللہ کے کرامات اور موجزات بیان کرتے رہتے ہیں کسی مسجد میں خطیب صاحب کو سیاست سے دلچسپی ہوتی ہے وہ جہاد خطال جہاد خطال کے ذریعے نوجوانوں کو مستخل ان کے غیرت کو للکارتے رہتے ہیں اور بعض مساجد میں ہم نے دیکھا کہ صرف توحید شرک بیدت توحید شرک بیدت یہی خطبے ہوتے رہتے ہیں اور بعض مساجد میں اتنی سادگی ہے کہ بس آدھا بے زندگی کیا ہے پائنچہ کیسا ہونا چاہیے مسواک کیسا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے دوستو کہ پھر جیسے ٹھہرا ہوا پانی بدبو پیدا کرنے لگتا ہے ایک ہی طرح کے اکسانیت والے خطبوں سے لوگ اوب جاتے ہیں پھر ایک اور مسئیبت ہم نے دیکھی ہے کہ بعض خطیب تو گھڑی دیکھتے ہی نہیں ایک ایک گھنٹہ ہو جاتا ہے ان کا خطبہ ختم ہو کے نہیں دیتا حالانکہ یہاں پر وقت بہت مختصر ہے میں سارا بیان نہیں کر سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سختی جہاں حکم ملتے ہیں کہ خطبہ مختصر ہونا چاہیے خیر الکلامی ما قلعہ و دل سب سے بہترین خطبہ یا سب سے بہترین تقریر وہ ہے جو مختصر ترین ہو اور دلیل کے ساتھ ہو اور ویسے بھی یہ ہیومن سیکالوجی ہے کہ آپ چاہے جتنے بڑے پائے کے شولہ بیان مخریر کیوں نہ ہو لوگوں کی سننے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے چالیس منٹ پیتالیس منٹ اس سے زیادہ لوگ نہیں سن سکتے لوگ چینج چاہتے ہیں اب یہ چینج کیسے آئے تو اس کے لیے ہم کو ان خطبوں کے سسٹم کو بدلنا پڑے گا جمعہ کے دن ہر مہینہ چار جمعہ ہوتے ہیں اگر ہر جمعہ کو جن کا تعلق ڈاکٹریٹ سے ہو جو ڈاکٹر ہوں انجینئر ہوں صحافی ہوں ایم بی اے ہوں لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ دونوں کو دین کا بھی شعور ہو دنیا کا بھی شعور ہو ایسا نہیں ہوتا عام طور پر لیکن ہر شہر میں کچھ عالم ایسے ہوتے ہیں جن کو دنیا کا بہت اچھا شعور ہے اور ہر شہر میں بلکہ ہر محلے میں ایسے ڈاکٹر انجینئر ایم بی اے موجود ہیں جن کو دین کا بھی بھرپور شعور ہے تو ایسے وقت میں ان لوگوں سے باری باری اگر نئے نئے موضوعات پر سنا جائے تو پھر مسجدیں خود بخود آباد ہو جائیں گی اس کا جو سب سے پہلا فائدہ ہوگا عزیزان محترم وہ فائدہ یہ ہے کہ برسہ برس سے جو ایک ہی خطیبیہ ایک ہی عالم کو آپ نے وہاں پر مستقل فکس کر دیا ہے جس کی وجہ سے پھر ایک ہی آئیڈیالوجی مسلط ہو جاتی ہے ایک ہی آئیڈیالوجی امپوز ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے لوگوں میں ذہنیت تنگ ہو جاتی ہے سوچنے کے دائرے محدود ہو جاتے ہیں یہ وجہ ہے کہ لوگ خطبے میں آتے ہی نہیں آخری دو منٹ میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ینگ جنریشن اگرچہ کہ خطبے نہیں سنتی اگرچہ کہ واز نہیں سنتی لیکن انٹرنیٹ گوگل کے اوپر اسلام کی معلومات بھرپور رکھتی ہے جب ہر جمعہ ایک نیا ٹاپک ہوگا ایک نیا آدمی سٹیڈی کر کے آئے گا تو ان کو بھی کیوریاسٹی پیدا ہوگی وہ بھی ایک دن کھڑے ہو کر ممبر سے قوم کو لیٹ کرنے کی خواہش میں پڑھ کر آئیں گے اور یہ ہر ایک کا حق ہے کہ خاص طور پر ہم کو ینگ جنریشن کو تو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ وہ آئیں وہ لیٹ کریں اور ممبر پر کھڑے ہوں تیسرا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ مدرسے اور کالیج کے درمیان میں ایک بریچ خائم ہوگا جو کہ آج کے دور میں بہت بڑا خلیج پیدا ہو چکا ہے مدرسے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائی سوٹ والے یعنی جو کالیج اور یونیورسٹی والے ہیں یہ قرآن و حدیث کیا سمجھائیں گے ہم کو ادھر کالیج اور یونیورسٹی والے یہ سمجھتے ہیں بلکہ مزاہ کھڑاتے ہیں وہ مدرسے والوں کا کہ یہ علماء کے پاس تو کوئی ویزن ہی نہیں ہے یہ دونوں روئییں غلط ہیں یہ دونوں باتیں غلط ہیں اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ٹائی سوٹ والے جن کا اہل مدرسہ مزاہ کھڑاتے ہیں آج کے دور میں اسلام کی ایڈوکیشن اسلامک ایکنومی میڈیا میں اسلامک پرسنالیٹیز کو جتنا ان لوگوں نے لانچ کیا ہے ورنہ علماء نے تو کل تک ٹی وی حرام ریڈیو حرام انٹرنیٹ حرام واتس اپ حرام فیس بک حرام ہر چیز کو تو حرام کر دیا تھا یہ کون ہیں جو ہر مسلک کے عالم کو انہوں نے گھر گھر پہنچایا اور اسلامک ایویکننگ پیدا کی یہ تو ایڈوکیٹر طفقہ ہے لیکن دوسری طرف اگر علماء علماء نے جو خدمت کی ہے وہ علماء کے خدمت ایڈوکیٹر لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہزاروں کی تعداد میں علماء پیدا کیے ہیں مفتی پیدا کیے ہیں حفاظ پیدا کیے ہیں خاری پیدا کیے ہیں اس کی تو ایڈوکیٹر طفقہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اور اگر یہ لوگ نہیں ہوتے تو آج سارے قوم جائل ہوتی اس لیے اب لازمی ہے علماء موڈرن ایڈوکیشن کے لوگوں کو سنیں اور موڈرن ایڈوکیشن والے لوگ علماء کو سنیں ایک جمعہ یہ خدبہ دیں ایک جمعہ وہ خدبہ دیں کچھ غلط فہم ہے میں سب سے پہلے دور کرنا چاہتا ہوں بعض انتظامی کمیٹی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدبہ صرف عربی میں ہونا ضروری ہے ایسا بالکل نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خدبے دیئے دونوں عربی میں تھے لیکن خدبے کی میں اہمیت بتا چکا ہوں کہ یہ حالات حاضرہ میں اسلام کو اپلیکیشن اپلائی کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے یہ خیادت کا مرکز ہے اس لیے مخامی زبان تلگو اردو مراتی جو بھی ہو اس میں خدبہ ہونا بہت ضروری ہے دوسرا جو غلط فہمی ہے وہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ خدبہ دینے کے لیے عالم یا مفتی ہو ایسا شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے آپ کو معلوم ہے خدبہ دینے کا پہلا حق کس کا تھا شریعت کے مطابق خلیفہ کا گورنر کا یا پھر خلیفہ کے نائب کا چاہے وہ کسی گاؤں میں کیوں نہ ہو یا وہ جو صاحب حیثیت اور ضائع اختیار آدمی ہو اس کا حق ہے کیونکہ جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اس کو دین اور دنیا دونوں میں برابر نہ صرف یہ ہے کہ آگاہی رکھنی ضروری ہے بلکہ اس کو لوگ احتساب بھی کر سکتے ہیں اس کا اس لیے وہ شخص خدبہ دے سکتا ہے لیکن جب مسجد کی انتظامی کمیوٹیوں نے صرف حافظ اور مفتی کو ہی شرط رکھ دی کے صرف یہی خدبہ دے سکتے ہیں تو ایجوکیٹڈ طبخہ چاہے وہ صاحب اختیار ہو یا نہ ہو خد بخد مسجد سے دور ہوتا چلا گیا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ مسجد میں آتے بھی نہیں آئے بھی تو آخری دو چار منٹ میں آتے ہیں میرے دوستو اگر یہ خدبہ ایسا ہونے لگے کہ پہلا جو خدبہ ہوتا ہے عام طرح پر ہوتا یہ کہ اردو خدبے کو خدبہ نہیں کہا جا سکتا تخریر ہوتی ہے وہ اور اس کو ممبر سے پرے ہٹ کر مائک دے دیا جاتا ہے تخریر ہوتی ہے اس کے بعد ممبر پر خطیب صاحب آتے ہیں اور عربی میں دو خدبے پڑتے ہیں دیکھ کر پڑتے ہیں کوئی بھی لوگ نہیں سمجھتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اردو میں تخریر ہو رہی ہے اس کی حیثیت کیا ہے اس کی شرحی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے اگر اس کو خدبہ کہا جائے گا تو پھر خدبے تین ہو جائیں گے جو سنت کے خلاف ہیں خدبے تو صرف دو ہیں یہ وجہ ہے کہ لوگ مسجد میں نہیں آتے وقت پہ اور ہم ان کو اعتراض بھی نہیں کر سکتے فورس بھی نہیں کر سکتے اگر آپ کو لوگوں کی صحیح تربیت کرنی ہے کہ یہ سننا واجب ہے ادروائز واجب نہیں ہے وہ اور اس کا اس کا چونکہ برسا برس ایک ہی آدمی دے رہا ہے تو پھر لوگوں کے اندر ٹولرنس پیدا نہیں ہوتا لوگوں میں اختلاف اور رائے برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی اس کو حیثیت شرحی حیثیت خدبے کی دیجئے پہلا خدبہ اردو میں ہو دوسرا خدبہ عربی میں ہو جو کہ مسنون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس میں حمد و سنہ ہوتی ہے درود ہوتی ہے دعا ہوتا ہے تب جا کر ہم صحیح طور پر خدبے کا حق ادا کر سکیں گے اور اس کے بعد مسجدیں بھریں گی ورنہ انتظامی کمیٹی کے بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سنت کی شکل میں ایک ایسی سنت دی ہے کہ جس کے لئے کوئی خرچ کرنا نہیں پڑتا چیرس ڈالنے نہیں پڑتا ساؤنڈ سسٹم لگانا نہیں پڑتا ایڈویڈیسمنٹ دینا نہیں پڑتا اغباروں میں لوگ خد بخود جب جمع ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین موقع ہے سنہری موقع ہے کہ لوگوں کی تربیت کرنے کا لیکن اگر اس موقع کو ہم لوگ اس زد میں کہے جی فلان علم نے کہا کہ یہ صرف سنت عربی میں دینا سنت ہے اور فلان علم نے کہا کہ اس کا علم یا مفتی کا ہونا ضروری ہے اس زد میں ہم ایک بہترین موقع ضائع کریں گے لوگوں کی تربیت نہیں ہوگی اور یہ جمعے کے خدبے ایک زنگ آلود ہتھیار بن کر رہ جائیں گے میری ریکویسٹ ہے کہ پہلا خدبہ اردو میں ممبر سے ہو دوسرا خدبہ عربی میں ہو اور وہ بھی ممبر سے ہو اور انشاءاللہ تعالیٰ نئے نئے موضوعات کی تشیر ہو اعلان کیا جائے تو ہماری مسجدیں انشاءاللہ آباد ہو جائیں گی تینکرز پیدا ہوں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین